ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہر طرف کرونا وائرس کی ہی بات ہو رہی ہے اور لوگ بچارے جو ہے وہ گھروں میں بند ہو گئے ہیں اس وائرس کی وجہ سے اور ہر جگہ کھانے پینے کی چیزوں کی بھی کافی پرابلم ہو گئی ہے لیکن یہاں فرانس میں یہ ہے کہ ابھی تک کھانے پینے کی چیزیں وہ ٹھیک ہیں ایک دو دن تھوڑی سی پرابلم ہوئی تھی لیکن اب جو ہے سٹورز میں جائے تو سب چیزیں آپ کو بہت ایزیلی مل رہی ہیں یہاں پر بچوں کو باقی جگہوں کی طرح چھٹیاں ہو گئی ہیں سکول کالیجز یونیورسٹیز بند ہو گئے ہیں یہ کہ بچے تو کافی خوش ہیں کہ چلو گھر میں ہوں گے انچائی کریں گے لیکن بچے یہ کہ آن لائن جو ہے ان کی سٹیڈیز جو وہ کنٹینیو رہیں گی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ گھروں میں رکیں بلا وجہ باہر نہ نکلیں لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ سٹورز میں جائیں تو وہاں پہ کیا حالات ہیں اتنا زیادہ رش ہے اور لوگ چیزیں ایسے سامان کھانے پینے کی چیزیں ایسے جمع کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور یہاں پہ جو رش ہے تو ان لوگوں کو شاید ڈر نہیں لگ رہا کرونا وائرس سے بلا وجہ جو ہے اتنی شاپنگ اتنی شاپنگ اور جو لوگ بچارے جو افورڈ نہیں کر سکتے یا کسی وجہ سے وہ سٹورز میں نہیں جا سکتے تو ان بچاروں کے لیے تو لگتا ہے کہ کچھ بچے گئی نہیں کیونکہ بہت سے جگہ پر بہت سے کنٹریز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو زیادہ شاپنگ آپ نہیں کر سکتے جو بھی چیز آپ کو ضرورت ہے وہ ایک ایک پیکج جو ہے وہ لے سکتے ہیں لیکن شکر ہے کہ فرانس میں یہ چیز نہیں ہے کافی سامان ہے آپ سٹورز میں جائیں تو شیلس بھرے میں ہیں اور ساتھ ساتھ چیزیں اور لائی جا رہی ہیں اور میں اہرانوں کے فرنچ لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو چیزیں جمع کر رہے ہیں وہ ٹائلٹ رولز ہیں آپ لوگوں کو دیکھیں تو انہوں نے اتنے بڑے بڑے پیکجز اٹھائی میں ٹائلٹ رول کے لیکن خیر ساری چیزیں ہی ضرورت کی ہیں اور پاکستان میری بلکہ ایک دو دن پہلے بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ ایس یوزئل ہر ایک چیز جا وہ ایکسپنسیو ہو گئی ہے اور چیزیں کم ہو گئی ہیں وہاں پہ تو خیر تھوڑی سی وہ کیا کہنے ہوا چلتی ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو اب یہ پرابلم تو ہے پورے دنیا میں چل رہی ہے لیکن لوگ یہ جو چیزوں کا سٹاک کر رہے ہیں تو یہ میرے حال میں نہیں کرنا چاہیے اب اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھیں اس دعا ہے کہ جلدی جلدی یہ ساری چیزیں فینش ہوں یہ کرونا وائرس کا جو ایک لوگوں کی دلوں میں ڈر بیٹھ کیا ہے اور جس طرح سے یہ پینک ریٹ کر رہے ہیں تو اللہ کرے کہ جلدی سے یہ سارا کچھ ختم ہو اس کی کوئی ویکسین جلدی سے کوئی بن جائے لیکن یہ کہ آپ لوگ پلیز احتیاط کریں بچوں کو بھی کہیں کہ بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور ہاتھ وغیرہ ضرور دھویں انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ جلدی جلدی یہ جو پرابلم ہے یہ ختم ہو جائے وہاں پہ پاکستان میں بھی جیسے وہاں پہ بھی چھٹیاں ہیں اور میں نے اپنی لائف میں فرس ٹائم یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بند ہو گئے تو جیسا سے سعودیہ میں خانہ کعبہ جو ہے وہ بھی آپ اگر ویڈیوز دیکھیں نیوز سنیں تو وہاں کے بھی حالات پتہ چل رہے ہیں کہ سب کچھ کیسے ہو گیا ہے فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں اور اب تک تو خیر سب جگہ پہ جو ہے وہ کافی ہر ایک چیز کی پابندی لگ گئی ہے جو لوگ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں جا پا رہے اور کام کی کافی سیچویشن جو ہے وہ خراب ہو گی ہے ظاہر ہے جن کے بچے گھر میں ہیں اب وہ کام پہ تو نہیں جا سکتے ہیں گورنمنٹ نے کہا تو ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کی جائے گی لیکن اب دیکھیں کیا ہوتا ہے برحال میری ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر سے اس عذاب کو فنش کریں اور پلیز جو لوگ ابھی بھی جوکس فیرہ بنا رہے ہیں کہ یہ مطلب بہت سے گانے بنا رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے تو پلیز ایسی سیچویشن میں کم از کم ان چیزوں کو تو آوائٹ کریں مزاک اڑانا یا دوسروں کو تنگ کرنا یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس وائرس سے بچنے کے لیے آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں تو پلیز ضرور کریں احتیاط کریں موسیقی